لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس لیکچر میں ہم نے یہ بتانے والا ہے کہ مایکروسافٹ وارڈ کو مایکروسافٹ ایکسل کی طرح کیسے یوز کریں گے دوستو یہ ہمارے پاس وارڈ کا شیٹ ہے یہاں پر دوست ہم فولی اس کو دوستو مایکروسافٹ وارڈ کی طرح بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ ہے یہ سیمپل اور ایڈوانس میتھڈ ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں یہ طے آپ کو کامیہ آئے گا تو اگر آپ اس چینل پر نہیں ہماری اس چینل لرننگ سینٹر کا سبسکرائب کریں ساتھ گنٹویل بٹن دبائیں لائک کرو اور کمیٹ زور پرش کریں دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹیبل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل کریٹ کرنے کی کیا طریقہ ہے شفٹ کے بٹن کے ساتھ پلس کا بٹن پریس کریں دو دفعہ دوستو ٹیپ کا بٹن پریس کریں پھر دوستو شفٹ کے ساتھ پلس پھر دو دفعہ ٹیپ شفٹ کے ساتھ پلس دو دفعہ ٹو ٹائم ٹیپ بٹن شفٹ کے ساتھ پلس ٹو ٹائم ٹیپ بٹن پلس column 1, column 2, column 3, column 4, column 5 simply دوستو آپ نے enter کرنا ہے تو آپ کے پاس دوستو table create ہو گیا اب دوستو tape کا button trace کرتے جائے تو automatically آپ کا table جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے tape کے button کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور نیا جو وہ ہیں وہ بھی create کر سکتے تو دوستو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھی serial number serial 1 وقاس انگلیس میں کتنے اس کے فرض کو کرے 82 ہیں اردو میں فرض کرے 74 ہیں اور میت میں 92 ہیں اس طرح 2 میں زاہد 72 81 95 اب دوستو یہاں پر sum کا فرمولہ بھی آپ apply کر سکتے جتنے بھی فرمولے وہ دوستو یہاں پر ہم نے apply کرنے ہمارے پاس جتنے بھی وہ دوسرے فرمولے وہ بھی یہاں پر دوستے apply کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریق ہے simply دوستو یہاں پر layout میں جائے اور فرمولہ پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس فرمولہ آگیا sum کا break out میں left ہے ok کر دی تو 248 یہاں پر آگیا اس طرح دوستو left اور ok کر دی 237 اسے میں دوستو یہاں پر sum کا فرمولہ ہے left ok کر دی تو یہاں پر sum کا فرمولہ ہم نے apply کر دیا اب دوستو ہم جس طرح excel میں apply کرنا چاہتے ہیں اس کیا طریقہ ہے یہاں دوستو اور بھی چند فرمولے ہیں یہاں پر جائے اور average ہے ok کر دی left average left 32 دوستو انہیں average نکال دیا اس طرح دوستو اور فرمولہ ہے یہاں پر یہ گلتی دوستو ہم سے ہوگی count left ok کر دی تو count انہیں کر دی کہ دیا میں دوستو next فرمولہ ہے اس میں وہ یہ ہیں دوستو کہ آپ اس کو ختم کریں simply دوستو یہاں پر جس طرح ہم چاہتے کہ لیکن سب سے پہلے دوستو ان کو select کر دیں control c control v اور یہاں سے اس کو clear کر لیں تو دوستو جس طرح یہاں پر جیسے میں click کرو تو یہ column one ہے یہ a column ہے اور one row ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں automatically انہوں نے یہاں پر لے دیا اس طرح یہ b column one row b column b1 تو جیسے میں یہاں پر پوٹ کرو فرمولہ 23 12 یہاں پر جیسے دوستو میں فرمولہ پوٹ کرتا ہے equal to یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو c2 plus یہ دوستو d2 ہے enter کریں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ location آپ کے انہوں نے multiply کیا ہے c2 by plus d2 equal to c2 plus d2 اس طرح دوستو ہم یہاں پر جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر دیج دیتے ہیں اس کو a1 ساری یہ دوستو a b c d e اور f تو یہاں پر یہ دوستو ہو گیا ابھی دوستو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے یہاں سے دوستو اور phone color اس کا white کر دی اور یہاں سے yellow color underline بھی کر سکتے ہیں اور board کر دی تو دوستو یہاں پر ہم apply کرنا چاہتے ہیں layout میں جائے formula پر click کریں اس کو ختم کریں تو یہ دوستو کیا ہے یہ دوستو c ہے c column ہے یعنی c تو دوستو یہاں پر جو formula put کے تھے وہ تو دوستو automatically جو کہ microsoft water میں دے رہا ہے اب دوستو ہم یہاں پر logical reply کرنا چاہتے ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم ساروں کا جمع نکالیں ہم چاہتے ہیں کہ دو جو ہے انگلیس اور رضو کو جمع کریں مہد کو رہنے دے تو اس کو دوستو کیسے کریں گے فرمولا میں جائے اور یہاں پر دوستو اس کو ختم کریں تو یہاں پر دوستو ہم اٹھ کرنا چاہتے ہیں انگلیس دوستو کونسا ہے c2 ہے c 2 plus d2 اور تو کونسا ہے d2 ہے ok کر دیں تو دوستو 156 آئے اس طرح دوستو اس کو ختم کریں فرمولا میں جائے c2 plus d2 plus e2 تو ریزلٹ ہمیں ok کر کے دیا ایسے میں دوستو ہم چاہتے ہیں یہاں پر کوئی اور فرمولا apply کرنا چاہتے ہیں equal to sorry ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو آپس میں multiply کر دیں تو c3 multiply with d3 ok کر دیں تو ان نے multiply کر کے دیا تو یہ دوستو just like excel آپ نے یہاں پر formula put کر کے apply کر دیا ایسے میں دوستو ہم چاہتے ہیں یہاں پر ok ہم multiply divide کر دیں تو کیا formula ہے formula میں جائے اس کو ختم کر دیں equal to c2 divide by divide کرنا چاہتے d2 تو دوستو 82 پہ ہم نے 74 divide کر دیں یہاں پر دوستو آجائیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو plus کا نشان ہے اس پر click کریں آپ کے پاس ایک اور column مکمل sell open ہو جاتا ہے آپ دیکھیں دوستو جیسے plus کا نشان ہے تو آپ نئے وہ create کر جہاں دیکھیں تو دوستو ہم نے entire column بھی delete کر دیا control 0 کر دیں یہاں پر آکے tape دبائے تو نیا اور وہ آپ کے پاس create ہو جائے تو یہی دوستو آج کی section comment مقصد ہے تاکہ آپ microsoft word کو same excel کی طرح use کر سکتے ہیں امید دوستو آج کی اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگا آج کی اس لیکچر کی سمجھ آئی تمہارے چینل learning center کو subscribe کریں ساتھ گھنٹی والی button دبائیں like اور منظور پر شیئریں thank you so much